السلام علیکم آج کس ویڈیو میں میں آپ کو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے عدب کا واقعہ سناؤں گا مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ وہی شخص تھے جنہوں نے اکبر کے دینِ الٰہی کو چیلنج کیا اور انہوں نے ہی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تربیت کی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنے نیک اور انصاف والے بادشاہ بنے تو ہوتا یوں ہے کہ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے تھے ان کا قلم بند ہو گیا تو انہوں نے اس قلم کو صحیح کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کے انگلیوں میں سیاہی لگ گئی اور فوراں ان کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی جیسے ہی وہ بیت الخلا میں بیٹھنے جا رہے تھے ان کی نظر اس سیاہی پہ پری ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں ابھی اس سیاہی کو نہیں دھوں گا تو یہ گندگی میں چلا جائے گا اور یہ بے عدبی کی بات ہوگی انہوں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور بیت الخلا سے باہر آ گئے اور صاف جگہ پہ اس سیاہی کو اس روشنائی کو دھو دیا جیسے ہی انہوں نے اس سیاہی کو دھویا ان کے دل میں الہام ہوا کہ اے احمد سر ہندی ہم نے تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا تم علم بھی ہو اور عدب بھی ہو اور اس طرح سے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دنیا میں اتنی بڑی عزت اتا فرمائی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو بدلنے والوں کی کوششوں کو ان کی وجہ سے ناکام کر دیا اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ عدب بھی سکھانی چاہیے تربیت بھی کرنی چاہیے عدب کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت بڑی بڑی بلندیا نصیب فرماتے ہیں اسی لئے ہم اپنے بچے کو سکھائیں کہ وہ استاد کی عدب کریں کتاب کی عدب کریں پین کی عدب کریں کٹر کی عدب کریں روبر کی عدب کریں یعنی پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کی عدب کریں تاکہ ان کو اللہ وہ علم دے جس سے ان کو دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے اور اس علم کے ذریعے سے انسانیت کو اللہ کی مخلوق کو نفع ہو یہ قصہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کوئی رائے ہو کوئی سجیشن ہو تو اسے بھی لکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی لائف چینجنگ ویڈیو میں اگلی بار تب تک کے لئے السلام علیکم